اولی کے سامعین کی خدمت میں سپرک ایسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز پیش کرنے جا رہے ہیں تسلیم عارف سیدپور بدائیونی کی آواز میں شہادت امام حسین والیم ون کی بے حد مقبولیت کے بعد شہادت امام حسین والیم ٹو حضرات پہلے کے سٹ میں آپ نے سنا ہے کہ کس طریقے سے حضرت امام حسین کا قافلہ گوفے کی طرف آتا ہے اور کربلا میں کس کس کی شہادت ہوتی ہے لیکن حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے خاندان کا حضرت عابد بیمار کے ساتھ وہ ظالم کیا سلوک کرتے ہیں اور پھر کس طرح سے یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں جاتا ہے مدینے سے کربلا تک کے واقعات ہم اس والیم ٹو میں پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو اپنے قلم سے لکھا ہے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب شوق وزیر گنجوی نے اور میوزک کے فرائز انجام دے رہے ہیں سوہن لال سمات کیجئے شہادت امام حسین وولیم ٹو تسلیم عارف کی آواز میں خدا نے حضرت شبیر کو ایسی ادا بخشی کہ اپنا سر کٹا کر دین احمد کو بقا بخشی ببکت زبہ خوش ہو کر کہا شبیر نے یا رب تیرا احسان مجھ کو دولت سبر و رضا بخشی جناب شوق کہتے ہیں کہ خدا نے حضرت شبیر کو ایسی ادا بخشی کہ اپنا سر کٹا کر دین احمد کو بقا بخشی اور بوقت زبہ خوش ہو کر کہا شبیر نے یا رب تیرا احسان مجھ کو دولت سبر و رضا بخشی اس لیے کہنا ہے زمینِ کربلا پر کیا قیامت خیز منظر تھا سر شبیر تھا سجدے میں اور گردن پہ خنجر تھا سر شبیر تھا سجدے میں اور گردن پہ خنجر تھا زمینِ کربلا پر کیا قیامت خیز منظر تھا زمینِ کربلا پر کیا قیامت خیز منظر تھا سر شبیر تھا سجدے میں اور گردن پہ خنجر تھا سر شبیر تھا سجدے میں اور گردن پہ خنجر تھا موسیقی 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 حضرات سمات کیجئے گا یہاں سے شہدت امام حسین موسراباد نبی کا لادلہ ابن علی فرزند زہرا کا خدا کی راہ میں قربان ہوا سہروز کا پیاسا گلا وہ جس کو اکثر چومتے تھے رحمتِ عالم بٹھاتے تھے جسے کاندھے پہ اپنے ہادی اکرم جسے مزدوری کر کر کے علی حیدر نے پالا تھا جو چشمیں فاتمہ کا نور سب گھر کا اجالا تھا زمین جس کی قدم بوسی سے خود پہ فخر کرتی تھی فلک کی چاندنی جس پر نچھاور کو اترتی تھی پرشتے خلگ سے جس کو کھلونے لے کے آتے تھے اداسی دیکھ کر جس کی شہبت ہاں مناتے تھے عقیدت سے جسے شمس و قمر ہر روز تکتے تھے شباحت پر فلک سے نور کے جھالے برستے تھے خدا کی رحمتیں جس کی بلائیں لینے آتی تھیں ہوایں خیر مقدم کے ترانے گنگن آتی تھیں صداقت کا سبق دیتا تھا جو سارے زمانے کو کیا کربل کے میدہ میں شہید اس کے گھر آنے کو صداے مرحبات جس کو ہر اکھ موں سے نکلتی تھی اسی سبتے پیمبر کے گلے پر تیغ چلتی تھی زمی دھر رہی تھی آسما آیا تھا سکتے میں زمی دھر رہی تھی آسما آیا تھا سکتے میں محمد کا نواصا ہو رہا تھا جوہا سجدے میں محمد کا نواصا ہو رہا تھا جوہا سجدے میں پرشتوں کی جماعت دیکھ کر یہ حال روتی تھی زمینے کربلا پر خون کی برساک ہوتی تھی مساجد میں پڑا جاتا تھا جن کی شان میں خطبہ انہی کے خیمے چلتے تھے انہی کو لوٹا جاتا تھا شہادت کربلا میں جب ہوئی سبتے پیمبر کی فلک بھی رنج سے رویا زمی غم سے لرز اٹھی تنے اکھر سے ظالم لے گئے سر کاٹ کر ان کا جو لاشا رہ گیا تو اس پہ سب گھوڑوں کو دوڑایا نبی کی آل کے خیموں میں گویا حشر برپا تھا حسین بنی علی کے رنج میں ہر ایک روتا تھا نہ آیا ظالموں کو ترس سن کر رنج کے نہ لے حسین بنی علی کے جتنے خیمے تھے جلا ڈالے زبردستی دوپٹے لے لیے تلوار دکھلا کر سبھی سیدانیوں کا اُس گھڑی چھینہ گیا زیور ہوا ہے کربلا میں ظلم جو دسویں محرم کو قیامت تک رہے گا یاد وہ دن سارے آلم کو بکاری حضرت زینب حسین بنی علی آؤ بکاری حضرت زینب حسین بنی علی آؤ میں ننگے سر ہوئی بھائیا میری امداد فرماؤ میں ننگے سر ہوئی بھائیا میری جیمتاد فرماؤ میں ننگے سر ہوئی بھائیا میری جیمتاد فرماؤ بکاری حضرت زینب حسین بنی علی آؤ میں ننگے سر ہوئی بھائیا میری جیمتاد فرماؤ نہ تھا یا ترس اہلِ بیت پرماؤ بھرور ظالم نے شہیدوں کے سروں کو لے گئے نیزوں پہ وہ رکھ کر چلا پھر کربلا سے شام کی جانب سبھی لشکر سرے شبیر تھا نیزے پہ اور وہ سب سے اونچا تھا بھی اونچی شانو والے مرتبہ ہر ایک سے آلا تھا قصیدے پڑ رہی تھی ساری دنیا جن کی عظمت کے وہ تھے مظلوم سب قیدی بنے ظالم حکومت کے یزیدی فوج کے افسر لیے ان کو ہراست میں سفر تے کر رہے تھے غرق تھے جوشِ مسرت میں یزید اپنی بڑھائی اور ککبھر کے نشے میں تھا کہ حاکم لے کے اہلے بیعت کو دربار میں پہنچا پسر شبیر کا بیمار آبید کس طرح پہنچا بندے تھے ہاتھ زنجیروں سے تھا سارا بدن جکڑا کسر چھوڑی نہ کوئی ظالموں نے ظلم اٹھانے کی کسر چھوڑی نہ کوئی ظالموں نے ظلم اٹھانے کی برہنا سر کی مستورات حیدر کے گھرانے 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 کی یزید اس وقت زین العابدی سے یوں لگا کہنے تمہارے باپ کا رتبہ بڑا تھا یا میرا کہیے حضرت زین العابدین سے یزید کہتا ہے کہ تمہارے باپ کا رتبہ بڑا تھا یا میرا رتبہ بڑا ہے کہیے تو جو سوال جواب ہوئے ہیں آپ کے یزید سے حضرت عابد بیمار کے وہ ملحضہ فرمائیے گا جواب اس کو دیا بیمار عابد نے ذرا سن لے ہمارے باپ ہیں سردار جنت کے جوانوں کے ہمارے دادا ہیں شیرِ خدا پہرے سخاوت ہیں ہماری فاطمہ تادی ہیں جو خاتونِ جنت ہیں محمد مصطفیٰ نانا شہنشاہ دو عالم ہیں امام الانبیاء ہیں سارے عالم میں معظم ہیں نہیں ترمیم کر سکتا کوئی ان کے اصولوں میں شفاعت کے وہ ہی حقدار ہیں سارے رسولوں میں میرے نانا پہ سب جنوں بشر ایمان لائے ہیں وہ ہی اسلام لائے ہیں وہ ہی قرآن لائے ہیں تُو اندازہ لگا لے گھوم کر سارے زمانی کا کوئی سانی نہ پائے گا محمد کے گھرانی کا وہ ہی نازل ہوئی ہے گھر ہمارے یا بتا تیرے پیامبر خاندہ بھر میں ہوا ہے تیرے بتلا دے گیا ہے عرش آزم پر کوئی تیرے گھرانے سے گیا ہے عرش آزم پر کوئی تیرے گھرانے سے ہمارا کیا ہے رتبہ پوچھ لے سارے زمانے سے ہمارا کیا ہے رتبہ پوچھ لے سارے زمانے سے ہمارا کیا ہے رتبہ پوچھ لے سارے زمانے سے ہمارا کیا ہے رتبہ پوچھ لے سارے زمانے سے موسیقا 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 بہا کر خون تو آلِ نبی کا دکھ اٹھائے گا یہاں ذلت ملے گی اور وہاں تو زخمیں جائے گا یزید اس وقت یہ الفاظ سن کر کچھ نہیں بولا پھر اس کے بعد اس زالن نے اپنا یوں دہن کھولا سرے شبیر جو آیا ہے وہ دربار ملاؤ پتہ کیسے ہوئی حاصل یہ سب لوگوں کو سمجھاؤ حسین ابن علی کا سر تلائی تشت میں آیا کہ جس کو دیکھ کر درباریوں پر رنجو غم چھایا یزید اپنی چھڑی سے مو لگا شبیر کا جھونے کہا افسوس کہ بیعت نہ کی ابن علی تُو نے خلیفہ مان لیتا ہم کو تو یہ حال کیوں ہوتا تیرا گھر کیوں اجڑتا اور توپا مال کیوں ہوتا یہ گستاقی جو دیکھی حضرت سمرا صحابی نے ترارہ آ گیا کہنے لگے او بے عدب کتے چھڑی سے چھوٹا ہے جس کو وہ بوسا گاہ نبوی ہے یہ اس کا سر ہے جس کی دنیا سب تازیم کرتی ہے یزید اٹھا کہا تلوار سے تیری خبر لیتا صحابی ہے رسول اللہ کا ورنہ قتل کر دیتا کہا سمرا نے جو تُو ہے نبی کا ماننے والا تو ان کی آل کو کیوں دھوکا پیاسا قتل کر ڈالا جو خود گروی رکھے ہیں دوسروں کے کام آئے ہیں ارے ظالم لئی تُو نے انہی پر ظلم دھائے ہیں یہ بے عدبی جو دیکھی سب انہیں تو وہ رنج کے مارے یہ بے عدبی جو دیکھی سب انہیں تو وہ رنج کے مارے خیال آیا جو ان کی شان کا تو رو پڑے سارے خیال آیا جو ان کی شان کا تو رو پڑے سارے خیال آیا جو ان کی شان کا تو رو پڑے سارے خیال آیا جو ان کا تو رو پڑے سارے خیال آیا جو ان کی شان کا تو رو پڑے سارے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پڑھی چاروں طرف سے لانتیں مردود ظالم پر یزید اس وقت کچھ گھبرا گیا خاموش وہ خود سر بلایا عورتوں کو اور کہا کوئی تمنا ہے حسین ابو نے علی کا کیا ہوا انجام دیکھا ہے؟ کہا سینب نے تیرے ظلم کا انجام باقی ہے تو مٹ جائے گا میرے بھائی کا تو نام باقی ہے ہمارے گھر کو بھوکا پیاسا تُو نے قتل کروایا ہمیں یوں ننگے سر تُو نے گلی کوچوں میں پھروایا بٹھایا تُو نے اپنی عورتوں کو محل کے اندر ہمیں رسوا کیا تُو نے سرے دربار بلوا کر نبی وہ جس نے دنیا کو حیاتیں نہ آتا کر دی اسی کی آل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی یہ سن کر چپرہا ظالم دیا یہ حکم افسر کو کہ ان سب قیدیوں کو ایک اندھیری جیل پہنچا دو سپاہی لے گئے اور جیل میں پہنچا دیا ان کو جو رنجو غم تھا اہلِ بیت کو اس کا بیان کیا ہو ہوا جو کربلا میں وہ سما آنکھوں میں بھرتا تھا ہوا جو کربلا میں وہ سما آنکھوں میں بھرتا تھا بچارہ عابد بیمار اٹھتا اور گرتا تھا موسیقی 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 سکینہ لادلی شبیر کی بیٹی پریشہ تھی وہ اپنے باپ کے غم میں تڑکتی اور گریاں تھی یقایت روتے روتے سو گئی تو خواب میں دیکھا حسین ابن علی تشریف بلائے پیار سے پوچھا سکینہ لادلی تُو کیوں ہمارے غم میں روتی ہے ہمیرا بھنی ہمارے جنت عالی عطا کی ہے نہ گھبرا نور چشمی ساتھ تجھ کو لے کے جائیں گے بہارے باغے جنت کا تجھے منظر دکھائیں گے اچانک کھل گئی جب آنکھ تو زینب سے یہ بولی ابھی بابا حسینہ اے تھے میرے پاس اے پھوپی کہا زینب نے بیٹی باپ تیرے اب نہ آئیں گے شہادت پا چکے اب جیتے جی ان کو نہ پائیں گے یہ سن کر امی پھوپی سے لپٹ کر خوب روتی تھی سبھی رونے لگے آواز گونجی شورے ماتم کی یزید آواز سن کر باب زندہ کی طرف آیا سنی جو آہزاری قیدیوں کی تو وہ گھبرایا کہا زینب نے میرے بھائی کا سر تم مجھے دے دو کہ زیارت کر کے سر کی کچھ قرار آئے سکینہ کو خزانے سے سر شبیر جو زندہ میں پہنچایا سکینہ نے لیا آگوش میں سینے سے چپتایا کیا ایک نالا رو کر آئے بابا مجھ کو لے جاؤ میرے بابا کیا ایک نالا رو کر آئے بابا مجھ کو لے جاؤ گری بے ہوش ہو کر ہو گئی رکسط ہمیشہ کو گری بے ہوش ہو کر ہو گئی رکسط ہمیشہ کو گری بے ہوش ہو کر ہو گئی رکسط ہمیشہ کو گری بے ہوش ہو کر ہو گئی رکسط ہمیشہ کو موسیقی عالی کی لادلی جنت میں جا پہنچی سبھی رن جو عالم کے مارے اہلے بیت روتے تھے کہ جن کو دیکھنے والے بھی اپنے ہوش کھوتے تھے یزید آیا تو گھبرا کر کیے آزاد سب قیدی جماعت ان کی پھر نومان افسر کے حوالے کی مدینے کی طرف وہ کافلا سب روتا جاتا تھا جو ان کو دیکھتا تھا رنج سے آنسو بہاتا تھا کیا نومان افسر نے بخوبی احترام ان کا بل آخر ہو گیا سارا سفر ایک دن تمام ان کا قدم جس وقت رکھا آلے سرورنے مدینے میں آج اب توفان غم تھا اس گھڑی ہر اکے سینے میں کہا زینب نے روکر ظالموں نے کیا ستم ڈھائے عزیزوں کے لیے کٹوا کے ہم لٹوپٹ کے گھر آئے ہوا شہر مدینہ میں جو ان کا قافلا تاخل تو حلچل مچ گئی تیرے علم سے دل ہوئے گھائل بیانی کربلا سن کر سبھی آنسو بہاتے تھے حسینی قافلے کے سب شہید اب یاد آتے تھے مدینے شہر کی گلیوں میں ہر سو شورے ماتم تھا پچھاڑے کھاتے تھے سب لوگ ایک محشر کا آلم تھا سوا بیمار عابد کے کوئی واپس نہیں آیا مدینے سے حسین ابنے علی کا اٹھ گیا سایا خبر صغرہ نے پائی تو خوشی سے دوڑتی آئی کہا زینب سے پھوپی بات کیا ہے کیوں ہو گھبرائی علی اکبر علی اصغر کہا ہے یہ تو بتلاؤ میرے بابا کہا ہے اور کہاں قاسم ہے سمجھاؤ میرے بابا کہاں ہے اور کہاں قاسم ہے سمجھاؤ میرے بابا کہاں ہے اور کہاں قاسم ہے سمجھاؤ میرے بابا کہاں ہے اور کہاں قاسم ہے سمجھاؤ میرے بابا کہاں ہے اور کہاں قاسم ہے سمجھاؤ میرے بابا کہاں ہے اور کہاں قاسم ہے سمجھاؤ موسیقی 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 حسین ابنے حالی کے نام کے نارے لگاتے تھے جب یہ خبر سارے زمانے کو ہوتی ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد انتقام لینے کا جذبہ کس طرح سے بڑھتا ہے اور ان یزیدیوں کا انجام پھر کس طرح ہوگا سمات کیجے گا یہاں سے یزیدی ظلم کی پہنچی خبر سارے زمانے میں شہادت ہو گئی سب کی محمد کے گھرانے میں سنا سب انہیں کہ جن کا مرتبہ دنیا میں تھا آلہ انہی کو بھوکا پیاسا ظالموں نے قتل کر ڈالا حسین ابنے علی کی جب شہادت سننے میں آئی عقیدت مومنوں کے دل میں ان کی رنگ یہ لائی تہل کا مچ گیا سارے جہاں میں شورے ماتم سے کلے جے ہل گئے اہلے جہاں کے شدت غم سے ہوا برباد زہرہ کا جمن سب کو ملا لائیا تو قدرت کی طرف سے ظالموں پر یوں زوا لائیا تھا ایک مختار قیدی بند اس دم جیل خانے میں سنی رودہ دے کربل چھایا ماتم جیل خانے میں کیا مختار نے جلسہ اُبھارا جیل والوں کو یزیدی فوج نے مارا نبی کے نونے حالوں کو عقیدت دل میں رکھتے ہیں جو آلے مصطفیٰ سے ہم تو لازم ہے کہ بدلالیں یزیدی عشقیہ سے ہم محبت میں اگر شپیر کی ہم بھی گئے مارے محبت میں اگر شپیر کی ہم بھی گئے مارے خدا بخشے کا محشر میں دنا دھل جائیں گے سارے خدا بخشے کا محشر میں دنا دھل جائیں گے سارے خدا بخشے کا محشر میں دنا دھل جائیں گے سارے خدا بخشے کا محشر میں دنا دھل جائیں گے سارے موسیقی موسیقی یہ سن کر بولے قیدی ظالموں کو قتل کر دیں گے تب ہی دم لیں گے جب شپیر کا ہم بدلالے لیں گے یزیدی جیل سے مختار نے جب مخلصی پائی دلوں میں اس نے سب کے انتقامی آگ بھڑکائی محمد بن حنیفہ ہو گئے جب سرپرست اس کے عراقی لوگوں کو سنیں اُبھارا گھر میں گس گس کے بنائی فوج ایک اس نے ملی امداد ہر گھر سے عقیدت بڑھ گئی تھی سب کو اب آلے پیمبر سے یا الہاق المختار نعمت کا حکومت سے مدد لی اس نے عبراہیم بن اشتر کی طاقت سے خدا کی رحمتوں کا سایا تھا مختار کے اوپر لگن تھی اس کو ایسی کر لیا تیار ایک لشکر گیا وہ کربلا کی سنت پہلے عشق برساتا مئے لشکر مزارے حضرت شبیر پر پہنچا زمینِ کربلا تھی سرخ سب خون شہیدان سے بہائے سب نے آسو اپنی اپنی چشمیں گریان سے پڑھی پھر فاتحہ سب نے وہاں سارے شہیدوں پر آجب ہی کیفیت تھی اس گھڑی روتا تھا سب لشکر کہا مختار نے سبتے نبی امداد کر دیجے کہا مختار نے سبتے نبی امداد کر دیجے تمہارے خون کا بدلہ لیے بین ہم نہ مانیں گے تمہارے خون کا بدلہ لیے بین ہم نہ مانیں گے دلوں میں ولولا اور جوشتہ ہر ایک سپاہی کے بڑھے دشمن کی جانب وہ بھروسے پر الہی کے یزیدی فوج لے کر سامنے ابنے زیادہیا وہ المختار سے لڑنے کو لشکر چوگ نہ لیا کیا آتے ہی حملہ اس نے المختار کے اوپر بڑے ہی جو شمی لڑنے لگا مختار کا لشکر وہ تھے تے دادوں میں تھوڑے مگر بے خوف لڑتے تھے حسین بنی علی کا نام لے کر بار کرتے تھے چلے تیرو تبر تلوار نیزے برچیاں بھالے گری لاشوں پے لاشیں اور لہو کے بہ گئے نالے جواں مردی دلہری سے لڑا مختار کا لشکر تزلزل پڑ گیا ہر ایک یزیدی فوج کے اندر جو افسر سامنے آیا تو اس کو ٹوک کر مارا یزیدی جو کوئی بھاگا تو اس کو روک کر مارا جنہوں نے اہل بیت پاک کے خیموں کو لوٹا تھا انہیں پر آج المختار بن کر قہر ٹوٹا تھا سمجھتے تھے جو ہم سے جنگ جو کوئی نہیں آلا انہیں مختار نے چنچن کے دم میں قدل کر ڈالا انہیں مختار نے چنچن کے دم میں قدل کر ڈالا انہیں مختار نے چنچن کے دم میں قدل کر ڈالا انہیں مختار نے چنچن کے دم میں قدل کر ڈالا موسیقا موسیقی یزیدی فوج گھبرا کر فراری ہو گئی ساری خدا کے فضل سے مختار نے پائی پتا یا بھی ملا مالِ غنیمت ڈھاک بیٹھی سارے کوفے پر دعائیں مل رہی تھی خوب المختار کو گھر گھر عراق اور کوفے پہ اس کی حکومت ہو گئی قائم مقرر کر دیئے مختار نے ہر شہر میں نازم توجہ دی کہ بدلا کر بلا کا عب لیا جائے لگائے اپنے جاسوس اور پہرے اپنے بٹھلائے دیا یہ حکم اپنے فوجیوں کو ہر طرف جائے جہاں قاتل ملے آلے نبی کے ڈھونڈ کر لائیں لگی ہونے تلاشی گھر بھگھر مطلوب مجرم کی ریعایت تھی نہ فوجی کی نہ افسر اور حاکم کی ہدایت خاص خود مختار بھی تھا ساتھ لش کر کے شمرزی جوش ظالم مل گیا اس کو پکڑ لائے بزاتے خاص خود مختار بھی تھا ساتھ لش کر کے شمرزی جوش ظالم مل گیا اس کو پکڑ لائے بڑی بے دردی اور تکلیف سے پھر قتل کر ڈالا نہ زندہ چھوڑا ایک بچہ بھی اس کے خاندہ والا اسی ظالم شمرنے پہ کسوں پر ظلم دھائے تھے اسی نے نہر کے پانی پہ سب پہرے بٹھائے تھے حسین ابن علی کا خون ایسا رنگ لائیا تھا حسین ابن علی کا خون ایسا رنگ لائیا تھا شمر اور اس کے گھر والوں کا دم بھر میں سفایا تھا شمر اور اس کے گھر والوں کا دم بھر میں سفایا تھا موسیقی موسیقی پھر اس کے بعد خولی کو پکڑ کر لوگ لے آئے کہا مختار نے اس سے بتا اب کیا کیا جائے وہ بولا گڑ گڑا کر اب معافی چاہتا ہوں میں مجھے تھا حکم حاکم کا یہ معنی پر جفا ہوں میں کہا مختار نے سب سے بڑا حاکم تو ہے اللہ سرے شبیر تو نے کس لیے سجدے میں تھا کاٹا بولا اب اپنے حاکم کو بچا لے وہ تجھے آ کر تجھے ماروں گا میں دے کر عذیت اور تڑپا کر تصور میں تھا المختار کے کربل کا نظارہ عذیت دے کے خولی کو بڑی تکلیف اسے مارا کیا پہلے تو چہرہ اس ستمگر خولی کا کالا جلا کر آگوس ظالم کو پھر زندہ جلا ڈالا جو مجرم کربلہ کے تھے کیے وہ قتل چنچن کر قلیجے ہل رہے تھے دشمنوں کے حال سن سن کے سبھی مختار کے ڈر سے گھروں میں چھپتے پھرتے تھے پکڑ جاتے جو سر ان کے قلم ہو ہو کے گرتے تھے عمر سادہ گیا ہاتھ اس کو بھی پوجی پکڑ لائے جو دو فرزند تھے اس کے انہیں بھی ساتھ میں لائے کہا مختار نے ظالم تجھے غیرت نہیں آئی کہ آلے فاطمہ تُو نے سبھی پانی کو ترسائی برو دے حشر تُو سرکار کو کیا مو دکھائے گا برو دے حشر تُو سرکار کو کیا مو دکھائے گا تُجھے قہرے خدا بندی جہنم میں جلائے گا تُجھے قہرے خدا بندی جہنم میں جلائے گا بہت کچھ گلگڑایا جان کی اپنی اما چاہی مگر مختار نے یہ کہہ کے اس کی بات بھکرائی حسین بن علی نے بچے کو جب پانی مانگا تھا بجائے پانی کے ایک تیر تُو نے ان کے مارا تھا شہادت پائی بچے نے گلا سوکھا کیا زخمی تیرے ہی حکم سے ہمت ہوئی یہ ابنِ ملجم کی پھر اس کے مو پے ایک دم لگ گیا خاموشی کا تعلہ تب ہی مختار نے لڑکوں کو اس کے قتل کر ڈالا عمر سادہ گیا سکتے میں جب پیٹوں کے سر کاٹے کیا پھر اس کو بھی مختار نے تلوار سے ٹکڑے گرفتاری ہوئی کوفے میں پھر اس ابنِ ملجم کی کہ جس نے تیر سے گردن علی اس گھر کی چھی دی تھی تھا اس کا ایک بچہ دودھ پیتا اس کو بلوایا اسے پھر دھوپ میں ڈالا گیا اور پیاسا تڑ پایا جو دیکھا حال بچے کا کہا یہ ابنِ ملجم نے خطا میری ہے اس بچے کو مت ایسی سزا دیجے کہا مختار نے کربل میں تھا تُو عدل پر قائم علی اسغر کی تھی کوئی خطا تو یہ بتا ظالم حسینب نے علی کی تُو نے ہر ایک بات ٹھکرا دی حسینب نے علی کی تُو نے ہر ایک بات ٹھکرا دی کہ تُو نے دودھ پیتے بچے کی جاتیر سے لے دی کہ تُو نے دودھ پیتے بچے کی جاتیر سے لے دی موسیقی سپاہی باد اس کے ایسے مجرم کو پکڑ لائے کہ جس نے لاش پر شبیر کی تھی گھوڑے دوڑائے تھا اس کا نام عادی ابنِ حائم ساکنِ کوفا اسے مختار نے پھر ایک سوکھے پیل سے باندھا حضرات آپ قاتلانِ حسین کا انجام سن رہے ہیں جس جس نے جیسا ظلم کیا تھا المختار ان کو اسی طریقے سے سزا دے رہا ہے قہرِ خداوندی ان پر نازل ہو رہا ہے جس نے حضرت علی اسغر کے تیر مارا تھا اس کا انجام سنا اب جس نے حضرت امام علی مقام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے تھے اس کا مخت انجام سمات کیجئے گا اسے چھلنی کیا تیروں سے وہ انجام کو پہنچا غرض دشمن تھے جتنے ڈھونڈ کر مختار نے مارا یزیدی خاندانی جو ملا زندہ نہیں چھوڑا جو چھپ کر بھاگ نکلے بس وہ ہی باقی رہے زندہ سنی یہ بات ابن زیاد نے تو شام سے آیا بڑی تے دادوں میں لش کر وہ اپنے ساتھ ملایا تو ابراہیم بن اشتر کو المختار نے بیجا ہوئی گھمسان کی پھر جنگ ابراہیم ہی جیتا مقابل جبکہ ابراہیم کے ابو نے زیادہ آیا تو ابراہیم نے اس کو پچھاڑا قتل کر ڈالا سرے مغرور کاتا اور المختار کو بھیجا یزید اس سے بھی پہلے مر چکا تھا زہر سے مارا بیا مختار اس کی قبر خودی ہٹیاں نکلیں گیا مختار اس کی قبر خودی ہٹیاں نکلیں گیا مختار اس کی قبر خودی ہٹیاں نکلیں سیاں کی ہٹیاں مختار نے وہ بھی چلا ڈالیں سیاں کی ہٹیاں مختار نے وہ بھی چلا ڈالیں سیاں کی ہٹیاں مختار نے وہ بھی چلا ڈالیں سیاں کی ہٹیاں مختار نے وہ بھی چلا ڈالیں موسیقی موسیقی المختار جاتا ہے جہاں یزید دفن تھا کیونکہ وہ پہلے ہی زہر سے مر چکا تھا تو المختار اس کی قبر خود ڈالتا ہے اس کے اندر سے جو کالی ہٹیاں نکلتی ہیں یزید پلیت کی اس کو بھی وہ جلا ڈالتا ہے اس کے بعد آخری بند میں جناب شوق وزیر گنجوی کیا کہہ رہے ہیں سمات کیجئے گا سامین اس کے بعد ہمارا آنے والا کیسٹ واقعہ جنگ خیبر حضرت علی کی شان میں بہت ہی نایاب کیسٹ آپ لوگ سنیں گے دعوتِ بطول اور واقعہ جنگ خیبر اس کے فوراں ہی بعد مارکیٹ میں آنے والا ہے اس کو سنیئے اور شہادت امام حسین وولیم ٹو کا آخری بند ملعظہ فرمائیے یزیدی سلطنت مختار نے برباد کر ڈالی حسین ابنی علی کو رب نے بخشا مرتبہ آلی یزید اچھا نہیں تھا اس لیے اس کو ملی لانت بڑی زلط ملی اس کو برا کہتی ہے سب خلقت حسین ابنی علی کی کل جہاں تازیم کرتا ہے صداقت آپ کی ہر ایک بشر تسلیم کرتا ہے زمانہ پیش کرتا ہے انہیں ڈالی سلاموں کی انہی کے نام سے توقیر ہے ان کے غلاموں کی یزیدی مٹ گئے ابنی علی کا نام زندہ ہے ابنی علی یزیدی مٹ گئے ابنی علی کا نام زندہ ہے یزیدی مٹ گئے ابنی علی کا نام زندہ ہے شہادت سے انہیں کی شوق دین اسلام زندہ ہے شہادت سے انہیں کی شوق دین اسلام زندہ ہے شہادت سے انہیں کی شوق دین اسلام زندہ ہے شہادت سے انہیں کی 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 شہادت سے ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد